سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سناته الى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه اليوم اکملت لكم دینكم واتممت عليكم نعماتي ورضید لكم الاسلام دین صدر محترم محزز علماء اکرام تینی بھائیو خواتین امیلت قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے اپنی نعمت کے تمام ہونے کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حجت الودا کے موقع پر کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی اور بطور دین کے میں اسلام سے رابی ہوں اس آیت کی تفصیل میں امام ابن کتیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں حالہ اکبر نعم اللہ علیہ حالہ امہ یوں تو امت پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے اس امت پر کی ہے وہ دین کا مکمل ہونا دین کا تمام ہونا امام ابن کتیر نے فرمایا کہ اس دین کے مکمل ہونے کے بعد اس امت کو کسی اور دین کی ضرورت نہیں اور اس نبی کے آجانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو کسی اور نبی کی حاجت نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی اور رسول بنایا اور انسان اور جنوں کی طرف محوث گیا اس کے بعد امام ابن کتیر نے کہا کہ حلال وہی ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام حلال بتائیں اور حرام وہی ہے جس کو نبی علیہ السلام حرام بتائیں اور دین وہی ہے جو آپ کی شریعت سے آئے اگر آپ کی شریعت چھوڑ کر کسی اور طریقے سے دین کو بیان کیا جاتا ہے دین کی تشریح کی جاتی ہے دین کی تفسیر ہوتی ہے تو وہ دین نہیں وہ حق نہیں وہ سچ نہیں سچ وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہم تک پہنچتا ہے وہی حلال وہی حرام وہی شریعت اور وہی ہمارا دین ہے اس کے بعد جو بھی چیزیں اس سے ہٹ کر آتی ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان کافی ہے فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا قَلَانَ کہ حق کے بعد جو چیز باقی رہتی ہے وہ گمراہی ہیں وہ ضلال ہے وہ باطل ہے یہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں دین میں در آئی ہیں وہ باطل ہیں اس کی کوئی حیثی نہیں میرے محترم مسلمان دوستو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو عطا کیا سب سے پہلے تو وہ دین مکمل اور اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے وہی دین ہے جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کوئی اور دین لے کر اگر آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا وہ نہیں پا سکتا اسی لئے امام نقیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہا کہ جنت تک اگر کوئی راستہ جاتا ہے تو وہ صرف ایک راستہ ہے اور باقی جو راستے ہیں انسان کو جنت سے ہٹ کر بساوقات یہ راستے جہنم کے طرف لے جاتے ہیں اور جب انسان جہنم میں چلا جاتا ہے اگر کفر والا کوئی طریقہ اختیار کیا ہے تو ہمیشہ کے لئے چلا جائے گا اور اگر معصیتیں اس کے پاس پائی جاتی ہیں کفر اور شرک نہیں جہنم میں جا کر بساوقات جنت میں داخل ہو جائیں ایک راستہ ہے اس کے علاوہ جو راستے ہیں انسان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک حجیب میں فرمایا دعاتم على اغواب جہنم بہت سارے دعات ہیں دائی ہیں دین کا کام کرنے والے دین کے نام پر لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں جہنم پہنچانے والے ہیں کون جو باطل افکار امت میں پھیلاتے ہیں باطل افکار کیا ہیں کون سے ہیں سب سے پہلا باطل فکر شرک کا کہ امت تو ہی پر امت میں شرک موجود نہیں تھا نبی علیہ السلام نے شرک کے سارے راستے ختم کر دیئے تھے بند کر دیئے تھے شرک کا دروازہ کھولا گیا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک حجیب میں کہا کہ قیامت جب قائم ہوگی اس امت کے بعد افراد بدوں کی پوزہ کرنے لگیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگیں گے شرک کی آج کھولا کھولا دعوت دی جاتی ہے سراحتا بلائی جاتا ہے جیسے کہ شیخ مفکر نے اشارہ کیا کہ قبروں کا توان کرنا قبروں کو بختہ بنانا تعویزیں لٹکانا کسی اور چیز سے برکتیں حاصل کرنا بہت ساری شرک کے قسمیں آج امت میں در آئی ہیں اور اسی طریقے سے باطل فکر کی صورت میں امت میں جو چیزیں در آئی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے بدعات آج بدعات تو سنت کا نام دیا جاتا ہے کتنی بدعاتیں انسان گوارہ کر لیتا ہے حلقہ سمجھ لیتا ہے معمولی تسول کر لیتا ہے میرے دوستو ہر جمعہ میں انسان سنتا ہے کل محدثت بدعات و کل بدعات ضلالت و کل ضلالت فنان ہر نیا کام نئی چیز اسلام میں بدعات ہے اور ہر بدعات گمرائی ہے اور ہر گمرائی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا انسان بدعات کی وجہ سے کہا جائے جہنم جہنم کا ایندن من جائے گا میرے دوستو کوئی بدعات کو ہلکا تصور نہ کرے معمولی نہ سمجھے بدعاتیں آج بہت ساری ہیں امت میں اور فضیلت و شرک نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا کہ کون سی بدعاتیں ہیں جو امت میں در آئی ہیں جس کو سنت کی شکل میں بسا اوقات پیش کیا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے دروت اس بات کی ہے کہ ہم توحیب کو جانے شرک سے بچیں اور سنت کو پہچانے بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں باطل فکر جو امت میں در آئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت ایک برحق ہے جماعت ایک سچی ہے اور جماعت ایک کامیاب ہونے والی جماعت ایک جنت میں راقل ہونے والی لیکن آج ایسا تصور مسلمانوں کے سامنے پیش دیا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے کہ چاہے جو جماعت ہو ساری جماعت برحق ساری جماعت سچی ہیں ساری جماعت جنت میں جانے والی ہیں میرے دوستو پھر نبی علیہ السلام کے حول کا مطلب کیا ہے کہ میری امت تحت پھر قوم میں بڑھ جائے گی تحت تر پھر قوم میں بڑھ جائے گی ساری جماعتیں جہنم میں داخل ہوں گی سوائے ایک صحابہ نے سوال کیا کہ وہ کامیہ وہ ہونے والی جماعت کونسی ہے جنت میں جانے والی جماعت کونسی ہے تو نبی علیہ السلام نے بھرمایا کہ وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اس پر قائم رہتی ہے وہ جماعت جنت میں جانے والی اور بقیہ جماعت جہنم میں جانے والی جہنم میں داخل ہونے والی اس آیت کی تفسیر میں ائیمہ کے اقوال کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حدیث ہیں اہل حدیث تائفہ مقصورہ اہل حدیث کامیاب ہونے والی جماعت ہے اہل حدیث برحق جماعت ہے اہل حدیث سچائی پر قائم رہنے والی جماعت جنت میں داخل ہونے والی جماعت ہے اہل حدیث وہ جماعت جس کے ایک امام پہلی رسول صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے امتوں کو جماع کرے گا اکٹائے کرے گا تو امتیوں کو ان کے امام کے ساتھ اللہ تعالیٰ لائے گا آیت کی تفسیر میں امام نے کثیر فرماتے ہیں کہ اس میں اہل حدیث کے لئے بڑی فخر کی بات شرف کی بات ہے اس لیے کہ وہ اپنا امام اگر کسی کو مانتے ہیں تو بیاری رسول تسلیم کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی امامت کو علی اطلاق تسلیم نہیں کرتے الا کہ اس کی امامت نبی علیہ السلام کے امامت کے ادا امام اعظم رسول مکرم نبی معبدم اگر کوئی ہے تو پیر رسول صلی اللہ حالی یہ بڑی شرف کی بات ہے کہ ساری جماعت کامیاب ہونے والی ساری جماعت جنت میں جانے والی میرے دوستوں نبی علیہ نے وعدی طور پر بیان کر دیا کہ ایک جنت میں جائے گی باقی ساری جہنم میں جانے والی اور وہ ایک جماعت اہل حدید کی جماعت حق پر قائم رہنے والی باطی کو افکار امت میں در آئے ہیں ان افکار میں سے ایک فکر یہ بھی پیش کی جاتی ہے آپ نے بارہا جماعت میں سنا ہوگا کہ کسی کے مسلک کو نہ چھڑو اپنا مسلک نہ چھوڑو کسی کے مسلک کو نہ چھڑو اپنا مسلک نہ چھوڑو بلکہ ابھی چند دنوں قبل ایک صاحب کے کلپ وارس اپ پہ گردش کر رہی تقریر کر رہے تھے کہ اگر آپ امام احمد رضا خان کے اتبا کرنے والے ہیں قبروں کے اتبا کرنے والے مزاروں کے پاس جانے والے وہاں سجد کرنے والے وہ کر رہے تھے کہ آپ اپنے مسلک تو نہ چھوڑو اپنے مسلک پر آپ عمل کرتے رہے لیکن ساتھ میں کسی اور کے مسلک پر آپ تاک نہ کریں کسی اور کو غلط نہ کہیں میرے مہدرم مسلمان دوستو کوئی مسلمان قبروں پر تواب ہوتا دیکھ کر کیا خاموش رہ سکتا ہے قبروں پر دعائیں ہوتی ہیں چادریں چھڑتی ہیں مدد مانگی جاتی ہے اور عالم غیب ولی کو تصور کیا جاتا ہے کیا ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی مسلمان خاموش اختیار کر سکتا ہے خاموش رہ سکتا ہے اور ساتھ میں ایک اور نعرہ بھی دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے اس اختلافی مسئلے کے بارے میں انکار نہ کرو انکار نہ کرو کوئی اختلافی مسئلہ ہے جیسے رفول یدین اختلافی مسئلہ ہے اس پہ کسی پہ نکیر نہیں کی جائے گی سینے پر ہاتھ باننا اختلافی مسئلہ ہے کسی پر نکیر نہیں کی جائے گی مسجد میں عورتوں کا آنا اختلافی مسئلہ ہے اگر کوئی نئی بیش دا تو اس پر نکیر نہیں کی جائے گی اختلاف کو بنیاد بنا کر انکار کا کھلے طور سے انکار کیا جاتا ہے کہ نکیر نہیں کی جائے گی خاموشی اختیار کی جائے گی میرے دوستو ذرا انصاف سے بتاؤ نبی علیہ سلام کے جو سنتیں عادی ہیں اور ان سنتوں کا جنازہ ہم اپنے سامنے نکلتے ہوئی دیکھتے ہیں کیا سنتوں کا جنازہ نکلتے ہوئی دیکھ کوئی مسلمان خاموشی اختیار کر سکتا ہے نبی علیہ سلام کی سنت اور اس سنت کا جنازہ نکلا جا رہا ہے مسلمان خاموش تماشائی بنے رہے انکار نہ کرے یہ کہاں کا دین ہے یہ کون سے شریعت ہے صحابہ کو آپ دیکھ لیں نبی علیہ سلام کی حدیث بیان ہوتی ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے منع نہ کرو کوئی اللہ کی بندی مسجد آنا چاہتی ہے نماز عبا کرنا چاہتی ہے تعلیم حاصل کرنا چاہتی منع نہ کرو نہ روک صحابی کے بیٹے بلال کہتے ہیں ابن عمر کے بیٹے بلال کہتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کو مذہب جانے سے روکیں گے میرے محترم مسلمان دوستو صحابی کا طرز عمل کیا تھا صحابی کا موقع کیا تھا کہ اپنے ہاتھ سے ان کے سینے اپنا عور پیش کرتے ہو اور نبی علیہ السلام کے سنت پر اعتراض کرتے ہو اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں تم کوئی گفتگو نہیں کروں گا بات چیت ختم کر دی اور مرت دن تک بات نہیں کیا ایک سنت کی مخالفت کرنے کی وجا سکتا پتا نہیں کتنی سنتیں ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ سنتوں کی مخالفت کی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں یہ ہیلہ اور بہانہ بنا کر کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے میرے دوستو نبی علیہ السلام کی حدیث آجانے کے بعد سنت ہو جانے کے بعد کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اس کے مخالفت کرے اور اس پر خاموشی اختیار کریں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز الاحم کہ کسی بھی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ جب اس کے سامنے نبی علیہ السلام کی سنت واضح ہو جاتی ہے آجاتی ہے آپ کی سنت آجانے کے بعد کسی کے لئے اس کی مخالفت کرنا نجائز اور حرام ہے بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی سنت کے مخالفت کرتا ہے معلوم ہونے کے بعد کہ یہ سنت ہے اپنے ہوا اپنے خواہش کو ترجیح دیتے ہوئے یہ چیز انسان کو دین سے نکار دیتی ہے اگر وہ سنت کا مذہب اڑھاتا سنت کا استحضا کرتا میرے مہدرہ مسلمان دوستو جو باتیں معاشرے میں بیان کی جاتی ہیں باطل افکار کے شکل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہا جاتا ہے کہ امت کو ایک پلے فارم پر لانے کے لئے تقلیق ضرور ہے اگر تقلیق کسی ایک امام کی نہ کی جائے تو ایسی صورت میں تفرقہ پیدا ہر آدمی آزاد ہو جائے گا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جب کتاب سنت کی شکل میں شریعت کو نازل کیا تھا تو اللہ نے مسلمان کو آزاد نہیں چھوڑ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نے جو شریعت تم پر نازل کی ہے اس شریعت کی تم اتباہ کرو اس شریعت کی پیروی کرو اتبعو ما انزل علیکم مِ رَبِّكُم وَلَا تَتَّبِحُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا کہ جو شریعت تمہارے پاس اتری ہے اس شریعت کی تو اتباہ کرو اس کے پیروی کرو اس کے علاوہ کسی اور شریعت کی کسی اور ولی کی کسی اور امام کی پیروی نہ کرو نبی علیہ السلام کے مقابلے میرے محترم مسلمان دوستو ابن اقباس رضی اللہ تعالی عظیم صحابی ترجمان القرآن حبر الامة نبی علیہ السلام نے جن کے دی دوا جنگ مقابی مابیاء رضی اللہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ انہوں کے مابی تو ابن اقباس رضی اللہ تعالی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہوں کا ساتھ ان کے ساتھ تو کسی نے سوال کیا پوشا اعن تعالی ملت علی کیا تم علی رضی اللہ تعالی انہوں کے مذہب پر ہو کیا ان کے پرکار ہو کیا ان کے مقلل ہو تو ابن ابی ابی رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا کہا کہ میں نہ علی رضی اللہ تعالی انہوں کے مذہب پر ہو نہ ابو بکر کے مذہب پر نہ عمر نہ عثمان رضی اللہ عنہ انہوں کے مذہب پر ہو بلکہ میں اپنے نبی اپنے رسول کے ملت پر ہوں ان کے مذہب پر ہوں ان کی اتباع کرنے والا ہوں ان کی سمت کو خیار کرنے والا آج ہم میں سے کسی سے تیوے کہتے کہ میرا مذہب پلاں ہے کوئی شہر کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے کوئی کسی امان کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے کوئی کسی طریقت کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے مختلف ہم نے افکار ایجاد کر لیے ہیں بساوقات طریقوں کی طرف اشخاص کی طرف مذاہب اسی طریقے سے جو بات افکار مسلمانوں میں یہ جو در آ رہے ہیں اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے کہ آج مسلمان دین وہاں سے نہیں لیتا جہاں سے دین لینا چاہے دین وہاں سے حاصل نہیں کرتا جہاں سے دین حاصل کرنا چاہے اور ایک فکر یہ بھی پیش کی جاتی کیا فکر ہے شیطانی فکر شیطانی وسوسہ کہہ لیجئے شیطانی فکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اندر ما قال لا تندر من قال آپ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کیا کہہ رہا یہ دیکھو جبکہ سلف کیا کہتے تھے انہا حاد العلم دین فاندر کہ مسلمانوں یہ علم جو تم سیکھتے ہو حاصل کرتے ہو یہ دین ہے تم کو دین سیکھنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اپنا دین تم کس سے سیکھ رہے ہو کس سے حاصل کر رہے ہو نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ تھے اور صحابہ کے ساتھ مناقعین بھی تھے میرے دوستو کوئی ایک صحابی ایک طابعی اس کے بعد رواد کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ کسی نے منافق سے دین لیا ہو منافق سے نہیں علم سیکھا ہو منافق سے شریعت لی ہو ایک طابعی کی روایت بتا دیجئے جو کسی منافق کے توسط سے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو کیوں دین سیکھنے سے پہلے طابعی دیکھتے کہ یہ منافق ہے یا نبی علیہ السلام کے صحابی صحابی ہے تو علم حاصل کرتے منافق ہے تو علم نہیں لیتے بلکہ یہ بھی دیکھتے کہ آیا وہ اہل سنت اور جماعت کے ہیں یا بیداتی ہے اہل سنت اور جماعت کے ہیں دین لیتے اور بیداتی ہے تو اسے دین نہیں لیتے روایت نہیں لیتے یہ صحابہ کا طریقہ تھا یہ طابعین کا طریقہ تھا یہی اعیمہ کا طریقہ تھا اور یہی سلویوں کا طریقہ تھا لیکن آج ہم نے دین کو کھلونا نہ بنا لیا ہے کوئی افڑوال ہے جو چاہے جیسے چاہے دین سے کھلواتے ہیں کوئی پوچھنے والا میں ہر ایرہ غیرہ آتا ہے دین کے بارے میں گھتبو کرنے لگتا ہے فتوہ دیتا ہے اور لوگ مزے سے اس کی باتیں سنتے ہیں اب نے دیکھا ہوگا کتنے ہمارے نوزوان انجینئر مرزا علی سے دین سیکھتے ہیں جبکہ دین کے معاملے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کتنے مفتی طارق مسئول سے دین سیکھتے ہیں کتنے ڈاکٹر اسرار احمد سے تفسیر سیکھتے ہیں جبکہ یہ آدمی نہ حدیث کا علم اس کے پاس ہے نہ شریعت کا علم اس کے پاس ہے لیکن اس سے تفسیر لی جاتی ہے دین اس ہی کا جاتا ہے اسی شبہ کی بنیاد پر کون سا شبہ یہ مت دیکھو کہ قوم بول رہا ہے یہ دیکھو کیا بول رہا ہے میرے دوستو یہ جو قول ہے اس نے آج مسلمانوں کو دباہ کر لیا برباد کر لیا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں اور بہت سارے ہمارے اپنے صلویت کی طرف انتصاب کرنے والے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انجینئر ہے آتا ہے دین کے بارے میں مفتبو کرتا ہے کوئی ایڈوکٹ ہے آتا ہے دین کے بارے میں مفتبو کرتا ہے لوگ اس سے فتوہ دورتے ہیں آپ جانتے ہیں دین کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی شریعت ہے اللہ کا حکم ہے کوئی آدمی اگر فتوہ دیتا ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے دسترقت کر رہا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کا حکم ہے اسی لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس بات میں احقیات سے کامل ہیں باطن افکار بہت زیادہ ہیں سب سے بڑی وجہ کہ دین ہم وہاں سے نہیں لیتے جہاں سے لینا چاہیے وہاں سے نہیں سیکھتے جہاں سے سیکھنا چاہیے ہم نے دین کو کھلونا بنا لیا ہے جیسے من میں آتا ہے مسلمان ویسے اسے کھل لیتے ہیں لہذا میری درخواست ہے اپنے آگ سے اور سارے مسلمانوں سے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب سے اوپر رکھیں اور دین وہی سے لیں جہاں سے صحابہ تابعین تبہ تابعین نے اخذ کیا تھا کوئی اور نیا طریقہ ایجاد نہ کریں یہ نئی طریقے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح دین کو سمجھنے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ایمان اور اسلام اور صحیح عقیدے کے مطابق زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت ادا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ